آج کل ویٹس ایپ کا ان چیزوں کا دور ہے وہ بڑے بڑے میسیجز آئے جاتے ہیں ساتھ ساتھ تو بیٹی کی عظمت بتانے کے لیے بھی آج کل بڑے میسیج آتے ہیں آپ کے پاس بھی پہنچتے ہوں گے دیکھیں آپ لوگوں نے بھی کہی اب ایک کہانی مجھے کسی نے بھیجی اس میں لکھا کہ شادی ہوئی اور میاں بی بی نے فیصلہ کیا کہ ہر گھر کے کچھ اصول ہوتے ہیں ہمارے گھر کا بھی اصول ہونا چلیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کیا انہوں نے کہا کہ اصول یہ ہے کہ رات کے گیارہ بجے کے بعد گھر میں کوئی بھی آئے کوئی بھی ہو اس کے لیے دروازہ نہیں کھرے گا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بات آیا ہو گی اب لڑکے کے باپ کو تو نہیں پتا تھا ماں باپ کو ایک دن وہ گاؤں سے آئے رات کو لیٹ پہنچے تو کہ ساڑھے گیارہ کے قریب پہنچے انہوں نے دوازہ کھٹ کھٹ آیا انہوں نے پوچھا کون ہے اببا جان نے کہا کہ ہاتھ پکڑ دیا ہے کہتی ہے بات سنو اصول اصول ہوتا ہے یہ اصول ہے ساڑھے گیارہ کے بعد دروازہ نہیں کھلے گا اس نے بات مان لی کہ ٹھیک ہے تو باپ دوازہ کھٹ کھٹ کھو کے ماجیسوں کے واپس چلا گیا اس کے بعد کے دو مہینے گزرے پھر رات کے بارہ بگے دوازہ کھٹ کھٹ کھٹا انہوں نے پوچھا کون ہے تو لڑکی کا باپ کھڑا تھا اس نے کہا میں لڑکی دروازہ کھولنے لگی تو لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑ دیا اس نے کہا اصول اصول ہوتا ہے دروازہ نہیں کھلے گا لڑکی تھوڑی سی پریشان ہوئی پھر کہتی ہے نہیں میرا باپ ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا اس نے کہا ٹھیک ہے دروازہ کھولنے لگا باپ اندر آ گیا سال کے بعد ان کے بیٹا پیدا ہوا ٹھیک ہے اگلے سالے کور بیٹا پیدا ہوا ٹھیک ہے دو تین سال اور گزرے تو اس کی بیٹی پیدا ہوئی جب اس کے بیٹی پیدا ہوئی اس نے بہت بڑے جشن کا اتمام کیا لٹھائیاں بانٹیں یہ کیا وہ کیا تو لوگوں نے پوچھا اس کی بیگم نے پوچھا کہ تم نے بیٹوں پر اتنی خوشی نہیں کی بیٹوں کے باری اتنی خوشی کیوں کی ہے اس نے کہا کہ اب میرے بڑھاپے میں میرے لئے دروازہ کھولنے والی پیدا ہو گئی ہے یہ کہانی پیدا ہوئی اور آپ لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں کہ واہ واہ کیا بات ہے یہ انتہائی گھٹیا بات ہے اس کے ذریعے صحیح میسج نہیں جا رہا اس کے ذریعے میسج یہ جا رہا ہے جو آپ کے لا شعور میں جا رہا ہے لا شعور اور طرح سے سوچتا ہے شعور اور طرح سے سوچتا ہے آپ کے شعور نے کہا کہ بیٹی تو پھر بیٹی ہوتی ہے اور لا شعور میں یہ جا رہا ہے کہ بہو کبھی بھی سکی نہیں ہو سکتی بہو پر کبھی ترسٹ مت کرنا یہ صامع ہوتی ہے یہ کبھی بھی ماں باپ کے ساتھیں جڑھنے دیتی یہ بیٹوں کو باپ سلالہ کر دیتی ہے درست یہ جا رہا ہے بتائیے درست کیا جا رہا ہے میں نے بتایا وہ جا رہا ہے کیا نہیں جا رہا اس طرح کی بشمار آئے جا رہے ہیں بتائے جا رہے ہیں مثلا پھر مجھے تھوڑا دنے پہلے میسج آئے میسج جواب دیئے خدا کا خوف ہے ایک آدمی فوت ہو گیا اس کا جنازہ جا رہا ہے جنازہ آیا کہ آدمی آگیا اس کا جنازہ رکھ لیا میں نے اس بندے سے دس لاکھ حفے لینے ہیں یہ پیسے دو کے تو جنازہ جائے گا اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے پیسے اس کے بھائیوں نے کہا کہ ہم کیوں دیں اس نے کہا میں جنازہ نہیں جانے دوں گا بیٹی کو پتا چلا تو بیٹی نے فوراں مہلے میں گئی پیسے مانگئے زیبر بیچا دس لاکھ حفے کٹھا کیا اور جا کے آدمی کو کہتی ہے کہ میرا جنازہ جو ہے نا میرے باپ کا جانے دو یہ تم اپنے پیسے لے لو تب اس آدمی نے کہا کہ میں نے کوئی کرز نہیں لینا تھا در حقیقت میں نے ان کے دس لاکھ روپے دینے تھے مگر مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ ان کا اصل وارث کون ہے تو آج پتا لگا کہ اس کی اصل وارث اس کی بیٹی ہے تو میں وہ پیسے اسے لے رہا ہوں سبحان اللہ سواب کی نیت سے آگے شیئر کیجئے گا نیچہ یہ لکھا ہوا تھا اچھا میں نے اس کے لئے کسی جواب دیا آدمی کو میں نے کہا بہن کی بیٹی کی ماں کی عظمت بتانے کے لیے خدا رہا باپ کو بھائی کو بیٹے کو گھٹیا ثابت مت کرو جی حضرت صاحب ٹھیک کہہ رہا ہوں میں نا اب بیٹی کی عظمت بتائیں اب ماں کی عظمت بتائیں اب بہن کی عظمت بتائیں بیوی کی عظمت بتائیں مگر کیا اس کے لیے مرد کو گھٹیا ثابت کرنا ضروری ہے ہم تو وہ لوگ ہیں ہم اس وقت تک شادی نہیں کرتے جب سکھ ہماری چھوٹی بہن کی شادی نہ ہو جائے کہ یار پہلے میں ذمہ داری پوری کرلوں بتائیں کتنے لوگ ہیں ہماری کتنی فیملیاں ایسی ہیں جو میں لڑکے کی شادی جو ہے وہ اس وقت سے لیڈ ہوتی رہی حالانکہ وہ بڑا ہے کہ پہلے یار بہن کی ذمہ داری پوری ہو جائے تو کریں گے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہمنا تو یہ کام کیے ہوئے ہیں اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم گھٹی ہیں اور آپ تو خاص طور پر وہ معاملات آپ کے اور طرح کی ہیں اچھا ری فریمنگ اب دیکھیں یہ میسیجز آتے ہیں سازش ہے ہم سمجھ نہیں با رہے ہیں ہم سبحان اللہ کہا کہ سواب کی نگت سے شیئر کرتے ہیں کہ عورت کا کیا مقام ہے سبردست یہ تو آج پتا لگا ہے کہ میرے بیٹی پیدا ہوئی ہے تو میرے لیے کتنی بڑی بلاسنگ ہوئی ہے یہ ایک سازش ہے ہم سے سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور یہ ری فریمنگ ہے وہ لوگ قصے کہانیوں کے ذریعے ہمارے ذہنوں کو بدل رہے ہیں اور ہم لوگ اس سازش کا شکار ہو رہے ہیں آپ لوگ جگئے ہر اس طرح کی تحریر کو اس نظر سے دیکھئے جو میں آپ کو آج دکھا رہا ہوں اور اس کے بعد ان کا جواب اس انداز میں دیجئے تاکہ آپ اس سازش کا توڑ کر سکیں آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے